آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آج دور حاضر میں ناصبیت بھی اور خارجیت بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے ممبروں پر بیٹھ کر مولا علی کو باغی کہا جاتا ہے نبی کی بطول بیٹی کو خطا پر کہا جاتا ہے یزید کو قتل حسین سے بری کروایا جاتا ہے یزید کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے زینب سلام اللہ علیہ کو خطا پر کہا جاتا ہے نبی کی بطول بیٹیوں کو کوفہ سے شام تک پھرانے والوں کو آلہ اور آل کو ادنا کہا جاتا ہے تو یہ وہ دور پر فتن ہے کہ جب ناصبیت اپنی آلہ حدوں کو چھو رہی ہے اور ایک وقت تھا کہ جب میرے نبی نے علی کا ہاتھ تھاما تھا اور علی خود فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا نبی یہ امی نے مجھ سے فرمایا تھا علی اللہ یحبانی اللہ مؤمن ولا یبغدانی اللہ منافق کہ صبح قیامت تک سوائے مؤمن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض نہیں رکھے گا تو آج اگر ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں جن کی فکر ہمارے سینوں میں جاگزی ہیں اس ہستی کے ماننے والے ہیں جو آلِ علی اولادِ نبی ہیں اور ان کی فکر اور پیغامِ رضا کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں اور آج پیغامِ رضا سے غداری کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں اسی مسند کے جانشی ہیں اور اسی مسندِ رسول پر بیٹھ کر اس رسول اللہ کی بیٹی کو خطار پر کہتے ہیں جس بیٹی کی آمد پر رسول کھڑے ہو کر فرماتے تھے فیداقہ ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں آج اس نبی کی بطول بیٹی کو خطا پر کہہ کر مناظرے کیے جاتے ہیں دو دو گھنٹے کے لیکچر دیے جاتے ہیں سیمینار کیے جاتے ہیں آؤ ہم سے مناظرہ کرو اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم حق پر ہیں نبی کی بیٹی خطا پر استغفراللہ آج دو دو گھنٹے کے سیمینار کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی آئینہ دکھائے تو اسے خارجی و ذہن کہا جاتا ہے اسے صحابہ کا گستاخ کہا جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم جو میرے نبی کا صحابی ہے اگر کوئی میرے نبی کے صحابی پر لان کرتا ہے ہم اسے مومن ہی نہیں سمجھتے اور کوئی دنیا میں بسنے والا مومن مسلمان نبی کے کسی صحابی پر لانتان نہیں کرتا یہ فطرِ رضا ہے کہ ہم صحابہ کے دامن کو تھام کر اپنا ایمان بچاتے ہیں نبی کی آل کی مبدت اپنے سینے میں رکھ کر اپنا ایمان بچاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا مستدرک للحاکم کی حدیث ہے حضراتِ گرامی قدر میرے اور آپ کے قریمہ کا چودہ سو سال پہلے فرما کر جا رہے ہیں اگر کوئی شخص مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسوط کے درمیان نمازیں پڑھے ساری عمر روزے رکھے نوافل ادا کرے اور اس حال میں مرے کہ میری آل کا بغض اس کے سینے میں ہو خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم وہ دوزخ میں جائے گا تو آلِ اتھار کا بغض جہنمی بناتا ہے صحابہ کا بغض ایمان سے نکالتا ہے موسیقی 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 موسیقی